اپنی کتابیں اپنا بستاز سات جنوری سے لینا ہوگا سکول کا رستہ موسم سرما کی تاتیلات میں اضافہ نہیں ہوگا چھے جنوری کے بعد لاہور کے تمام تعلیمی ادارے کھل جائیں گے سیکٹری ایڈوکیشن غلام فرید نے تمام افماہوں کا گرہ گھونتیا بچوں کی موج مستی ابھی جاری رہے گی جمعہ کو سکول لگے گا ہفتہ اتوار اور پیر کی تین چھٹیوں کا آپشن برقرار سلسلہ پندرہ جنوری تک چلے گا حکومت نے سموگ کے باعث ہفتے میں تین چھٹیاں دیں لاہور میں نان سٹاپ بارش چھنڈی ہواوں کے جھونکے سردی اپنے جوبن پر آ گئی شہر کا موسم مس بنا دیا قدرت مہربان بارش نے بڑتی آلودگی کا مو مور دیا محولیاتی آلودگی جانچنے والے ریڈار بھی اچھی خبر دینے لگے سموگ میں حیرت انگیز کمی شہر کا ائر کالیٹی انڈیکس 157 ریکارڈ درختوں کے مو دھول گئے باغوں میں بہار کا سماغ گھروں میں مزے مزے کے پکوان تیار گرمہ گرم سمو سے گھاجر کا حلوہ اور بابی گیو کی دکانوں پر آج چٹکھوروں نے مچنی کی دکانوں پر دیرے ڈال رکھے ہیں کرونا کے حملوں میں تیزی پانسویں لہر کے خطرات منڈلانے لگے شہر میں 241 نئے مریض ریپورٹ عومی کرون بھی تیزی سے بڑھنے لگا مزید 19 افراد میں وائرس کی تصدیق متاثرہ مریضوں کی تعداد 170 ہو گئی کرونا کے خلاف جنگ تیز حکومت کا 30 سال سے زائد عمروالوں کو بوسٹر ویکسین لگانے کا فیصلہ کرونا سے بچاؤ کی دوسری ڈوز میں کم از کم 6 ماہ کا وقفہ لازم پروفیسر جاوید اکرم کہتے ہیں کرونا کی نئی قسم خطرناک روپ دھار سکتی ہے احتیاطی تدابیر نظرانداز کرنا جہالت ہوگی الفا لیمڈا گیمہ پھر ڈیلٹا ڈیلٹا ابھی بھی پریڈومینٹ ویرینٹ ہے جو زیادہ جانے لے رہا ہے لیکن اب جو اومکرون جو ساؤتھ افریقہ سے پہلا کیس رپورٹ ہوا چوبیس نومبر دوہزار اکیس کو چند ماہ پہلے اس میں پچاس کٹھی میوٹیشنز آگئیں اس میں ففٹی لہائیوں کے لیے ایلیویٹڈ ایکسپریس رے کا تحفہ وزیر آزم نے ایک سٹھ ارب کے منصوبے کی منظوری دے دی مران خان کی زیرے صدارت ویڈیو لنک اجلاس ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب چیف سیکیٹری چیئرمن پی اینڈی ڈی جی ایل ڈی اے اور متعلقہ افسران کی شرکت گلپرگ سے موٹر وی تک دس اشاریہ چھے کلومیٹر طویل ٹریک بنے گا تعمیراتی سامان مہنگا ہونے کے بعد منصوبے کی لاغت پچاس ارب سے بڑھ کر ایک سٹھ ارب تک پہنچ گئی پنجاب میں ترکیاتی کاموں کے لیے تاریخی بجر چھے ماہ میں تین سو ارب روپے جاری ہوئے صبحی ادارے صرف پچیس فیصد بجر استعمال کر سکے لاہور میں ترکیاتی کاموں کی رفتار انتہائی سست تریس سٹھ ارب میں سے صرف پچیس ارب بھی استعمال ہو سکے ڈی جی خان میں بتیس فیصد میاں والی میں ریکارڈ اٹھائیس فیصد فنڈز خرچ ہوئے دوسرے جانب لاہور کی تہتر ترکیاتی سکیمے التوا کا شکار منصوبوں کے لیے ایک ارب چھبیس کروڑ اٹھالیس لاکھ کی ادائیگیاں ہونا باقی نوجوان کھلاڑیوں کے لیے اچھی خبر ساتھ سپورٹس کامپٹیکٹ کی تعمیر کے لیے ایک ارب چھتر کروڑ کے فنڈ جائی شالہ ماہ چھائنا سکیم ٹاؤنشپ کے نال پینک میں کامپلیکس کی تعمیر مکمل ہوگی سنگھ پورا سفزازار شہدرہ اور تازپورا کے منصوبوں کو مکمل کیا جائے گا پی اے چھے کو بھی ترکیاتی کاموں کے لیے پینتیس کروڑ مل گئے شہر میں گیس کا بہران مزید سنگین غریبوں کے چولے بجھ گئے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل سے مشکل تر ہو گیا بہار کالونی کوٹ لکپت کے مکین پھٹ پڑے اچھرا کے مکینوں کی بھی حکومت کو دہائیاں گیس کی فرامی کا مطاربہ کر دیا مہنگائی کے بار برقرار مٹی نیشنل کمپنیز کو بھی کھولی چھوٹ مل گئی ایک ماہ کے دوران نمکی قیمتوں میں دوسری بار اضافہ آرکسو گرام نمک کا پیکٹ چالیس سے بڑھ کر پچاس روپے کا ہو گیا عام نمک کے دام بھی 30 سے 35 روپے کلو کر دیا گیا ریلوے کی نسکاری نامنظور ٹریڈ یونین گرینڈ آلائنس کا ہیڈکوارٹر کے سامنے اعتجاز مہتمے میں چھانٹیاں بند کرنے کا مطالبہ ریلوے کی نسکاری کا فیصلہ واپس لینے کی استعداد پنجاب کی بیروکرسی میں تبادلوں کا توفان سعیس افسران کی اکھار پچھار ڈاکٹر نائیز رہو سیکیٹری بلدیات قائونہ مرولمین مینگل کو سیکیٹری سپورٹس لگا دیا گیا صدرہ سلیم دیپٹی سیکیٹری ہوم پواد حاشن ربانی سیکیٹری کوپریٹیو اور احمد رضا سرور سیکیٹری قانون مکرر محمد یاکو میمبر سی ایم آئی ٹی محمد علیہ السلام میمبر بوٹ آپ ریوینیو عثمان علی خان کو ڈیزی آرکٹیولوجی جواد اکرم کو سیکیٹری اوکاف اور منظور حسین ناصر کو سیکیٹری ٹرانسپورٹ لگا دیا گیا پی ایم ایس کا امتحان دینے والوں کے لیے اچھی خبر کابینہ کمیٹی نے عمر کی ہر تیس سال سے بڑھا کر بتیس سال کر دی کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں لاہور کو دو ازلا میں تقسیم کرنے پر مشابرت فیصلہ پی ٹی آئی کے وزراء اور ارکان اسمبلی کی مشابرت سے مشروع نئے پاکستان میں بھی نکہ کلچر کی دھوم مختلف ازلا میں جونر افسران کو ڈی سی لگا دیا گیا بائیس ازلا میں گریڈ بیز کی سیٹ پر گریڈ اٹھارہ کے افسر ڈی سی تائیونات سینر افسران کی حق تلفی ہونے لگی ڈی سی لہور عمر شیچ اٹھا بھی گریڈ اٹھارہ کے آفسر ہیں پانت سال میں کتنا ٹیکس دیا قومی خزانے میں کتنا جمع کر آیا ایس بی آر کوپریٹیو ہاؤزنگ سکیموں کا ریکارڈ حاصل کرنے میں ناکام چھپن ہاؤزنگ سکیموں سے ٹیکس کی تفصیلات مانگی گئیں صرف بیس ہاؤزنگ سکیموں کا ریکارڈ مل سکا کرونا کے خلاف اقدامات کی چیکنگ اسسٹنگ کمیشنرز کے مختلف دپارمنٹل سٹورز پر چھاپے پانڈا سپر سٹورز پنک فارمیسی کراچی بریانی برنو ریسٹران کنگ برگر کو سیل کر دیا گیا ایس او پیس کی خلاف ورزی پر مختلف برینڈز کو پچاس ہزار کے جھرمانے تیس ہزار طلبہ کا مستقبل تاریخ ہونے سے بچ گیا سپریم کورٹ نے کینٹونمنٹ بورٹس کو سکول سیل کرنے سے روک دیا گیارہ سو سکول مالکان کے چہرے کھل اٹھے اور پاکستان پرائیورٹ سکول اینڈ کالیجز اسوسییشن نے عدالتی حکم نامے کے خلاف نظرسانی کی اپیلیں دائر کر رکھی ہیں سٹیج ادھاکاراؤں کی نازیبہ ویڈیو بنانے کا کیس ادھاکارہ خوشبو سمید چھے ملزمان کی عبوری زمانت میں انیس جنوری تک توسی فریقین میں صلاح ہو چکی کیس ختم کیا جائے خوشبو کے وکیل نے بیان حلفی عدالت میں جمع کرا دیا عدالتی حکم ادھولی کیوں کی بار بار بلانے پر بھی کیوں نہیں آئے عدیشو سیشن جلش شبریز افتر ایسے چوک تھانا چالی مار پر برخان تب انسپیکٹر ریاست علی سمید تسہل کاروں کی تنخواہیں روکنے کا حکم وارنٹی رفتاری جواری پہرس میں ای ایس آئی امران کانسٹیبل امران ناصف تارک ساج علی سمید دیگر نام شامل ملک میں بے روزگاری کا توفان لاہور ہائی کور کی تین سو بیس مختلف آسامیوں کے لیے چوالیس ازار چار سو بہتر درخواستیں موصول سٹینو گرافر پی اے ٹیلی فون آپریٹر کمپوزر مکینک الیکٹریشن ڈرائیور نالی اور چوکی دار کے لیے عالی تعلیم یافتہ نوزوان بھی کتار میں درخواستوں کو شورٹ لسٹ کرنے کا فیصلہ سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے پارک پیڈریشن سپین کے صدر ساکیب تاہر کی ملاقات اوورسیس پاکستانیوں کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر بار مسلمی کاف کے سینئر اہمہ چودری تاہر نے پرویز الہی کی خدمات کو سرا مشکی منڈی کو لہوہر کی گنجان آباد علاقے سے منتقل کرنے کا فیصلہ ایملیسٹریٹر امروشیر چٹھاکار چائنہ سکین کا دورہ نئی مشکی منڈی کے قیام کے لیے ارازی کی لیستہ میں بیگر امور پر بریپنگ چائنہ سکین میں مشکی منڈی کے لیے انتالیس کنار سین مرلا ارازی حاصل کی جائے گی پیپلز پارٹی کے بانی شہیرمن شہید زلفکار علی بھٹو کی سالگیرہ منائی گئی فلیٹیز ہوتل میں تقریب حسن مرتضیٰ، ناصر حسین شاہ، سعید غنی سونیا خان، چودری یاسین سمیت دیگر کی شرکت مخدوم سید احمد محمود نے بھی سالگیرہ کی تقریب سجائی سیشن کورٹ میں سابی گورنر رتیب خوصہ منصور رحمان آفریدی نے بکلا کے ہمراہ کیک کٹا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوسو زرداری کی لاہور آمر پارٹی کی تنظیم سازی اور بلدیاتی انتخابات پر مشاورت ای سی سی کے اجلاس میں ملکی معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار سیدھانی شازیہ مریف، فیصل کریم میڈیا چاک میں حکومت پر برس پڑے تہاں ملکی کرزیں تاریخی بلندی پر بہنچ اوام غریب تر اور وزیر آزم امیر تر ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کا ہر شہری پونے دو لاکھ کے کرز میں چکڑا ہے سی سی پیو فیاض احمد کینٹی وحیقل لفٹنگ سٹاف ہیڈکوارٹر کا دورہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان کی ملزمان سے برامدگی کی گئی موٹر سائیکل اور گاڈیوں پر گریفنگ مولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں کمیونٹی گائیڈرز کے لیے سیمینار ایس ایس پی ایڈمن آتف نظیر نے لیکچر دیا سی سی پیو آفیس پر تائیونات انشار جنرل برانچ لیاکتالی اور اسسسٹنٹ رانہ محمد یاسین بیٹائر دونوں کے لیے الویدائی تقریب کا احتمام سی سی پیو فیاض احمد نے محکمے کے لیے خدمات کو سراہا ادھر ڈی آئی جی اور پریشنس سیشن کورٹ کے قریب فائرنگ کے تین ملزمان کی گرفتائی پر عملے سے خوش ڈاکٹر عابد خان نے تیمور منظور اور رمضان کو تاریخی اصناد اور نقد انعام دیا لاہور بار کے انتخابات کے لیے امیدواروں کی مہم تیز صدارت کے امیدوار فرہاد علی شاہ کے عزاز میں زہرانہ صدر انجمن تازران کریم بلوگ جمشید پھوکر ملی خالد پھوکر عمران خان ملک عبدالستار کی شرکت لاہور ہائی کورٹ بعد میں ائر مارشل ازغر خان کی یاد میں تقریب سابق وزیر خارجہ خوشیر محمود قصوری نے کہا ازغر خان نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی ہے کبھی اصولوں پر سمجھ ہوتا نہیں کیا سرور فانڈیشن کے تاغم سے المصطفہ آئے ہسپتال کے لیے بوارٹر فیلٹریشن پلانٹ کا توفہ بیگم گورنر پروین سرور نے افتتاح کیا دستر خان پر آنے والے ہزاروں افراد کو صاف بانے کی سہولت میسر آئے گی یونیورسی آف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے سو سال مکمل ہونے پر سو روپے کا عزازی ٹکٹ اور سکھ کا جاری ست سالہ تقریبات میں بوارٹر فنجاب شادری محمد سرور نے شرکت کی کہا یو ایٹی کا ملکی تلقی کے لیے کردار ناکابلے پراموش ہے لاہور کے شہری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے محبت اور عقیدت کا اظہار دو سو سے زائد تبرکات جمع کر لیے محفل ملاد میں زیارت کرائی جاتی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کا نئے سسٹم میں لاہور کو پانچ زونز میں تقسیم کرنے کا فیصلہ سٹی، کینٹ، فرالامہ، رائیون اور مارل ٹاؤن کو زونز کا درجہ ملے گا زونز کو سٹی کرکٹ اسوسییشن کا درجہ دیا جائے گا موسیقی